فاطمہ کے در سے مل جاتا ہے لہجے کا شہور جس نے اپنی فکر رکھ دی حل اتا کے سامنے میں جناب شہور آزمی صاحب سے نہایت عدب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا سلام پیش کریں جناب ڈاکٹر شہور آزمی کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لے آئے آپ سلام پیش کرنے کے لیے ضرور بھیجتیں باوازِ بلند ضرور پیشت اقفال اسے تیرچھا کر سکتے ہو کیمرے تو ڈسٹرب نہیں ہوں گے سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سدارت کو پسے پوش ڈال کے شاہر چلے گا کیسے سدارت پسے پوش میں اس لیے تیرچھا ہو کے بیٹھوں اگر برا نمانے آپ لوگ کیونکہ میمنا محسرا قلب لشکر جب ہر ایک میں کوارڈینیشن ہوتا ہے تب فوج سمات لڑتی ہے نہ شاہر پڑ سکے گا نہ سننے والا سن سکے گا سدر سمالنے کے لیے پیچھے ہیں نہیں کہ ہم بھاگے نہ ہم یقین دلاتے ہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں نہیں حضور حضور عریشے میں بیٹھے ہوئے ہیں سدر حرجہ کے نشیند سدر آپ کی عظمت میں فرق نہیں ہے آپ کا پسے پوشت ہونا مجھے اچھا نہیں لگا یہ بھی شہور عدب ہے میں تھوڑا سا پتیر چھا ہوا جاتا ہوں آپ لوگ سنتے رہی ہیں یقین یعنی اس مسرے پر میرے پاس دو قصیدے ایک سلام سے پہلے سے موجود تھے میں پوری مانداری سے اطراف کرتا ہوں کہ یہاں کے لیے یہ دعوت نامہ دیکھنے کے بعد مسالمہ فاطمیہ میں نے یہاں کے لیے نیا کلام کہا ہو سکتا ہے ایک آج مسرہ کوئی پرانا دھرانا آ گیا ہو اس کی قسم نہیں کھا سکتا لیکن میں نے کہا نیا یہ چار مسرے سمات فرمائیں کہ نسل نبی کا فاطمہ پہ انحسار ہے نسل نبی کا فاطمہ پہ انحسار ہے یعنی یہ پھول زامین فصل بہار ہے یعنی یہ پھول زامین فصل بہار ہے نسل نبی کا فاطمہ پہ انحسار ہے یعنی یہ پھول زامین فصل بہار ہے منی کا اختصاص یہ کہتا ہے فاطمہ اب مسرہ سمات فرمائیے منی کا علماء مجمع میں تو یہ شیر تشریح طلب نہیں رہتا کہ منی کا اختصاص یہ کہتا ہے فاطمہ پیغمبری صفات کی آئی ندار ہے منی کا اختصاص یہ کہتا ہے فاطمہ پیغمبری صفات کی آئی ندار ہے اور اروج بھائی نے سلاموں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا پورے ڈیفینیشن کے ساتھ تو پروفیسر صاحب آپ مجھ سے بہتر یادتے ہیں کہ سلام کہا بھی نہیں جا سکتا آج بڑی مشکل سے کوئی شاعر زندگی بر میں دو چار سلام کہہ لے گا جو اس کی صحیح ڈیفینیشن ہے تغذل میں سب نہیں کہہ سکتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشکل سے دو چار سلام نکلیں گے میں نے ایک بس وہ پرانی قبر کی مجاوری کی ہے یہ سماح فرمائیں کیا کہنے واہ 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 اچھا جمعہ جی اس لیے تو کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے اپنی ڈیفینیشن کے ساتھ سلام کہنا کہ مجھ رہی جو سر اٹھائیں فاطمہ کے سامنے مجھ رہی مجھ رہی مجھ رہی جو سر اٹھائیں فاطمہ کے سامنے جائیں گے کس مو سے محبوبِ خدا کے سامنے واہ 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 اور سمان فرمائیں چادر ذہرہ میں جسدن پنجتن یگجا ہوئے من اللہ چادر ذہرہ میں جسدم پنجتن یگجا ہوئے آسمان دیکھا گیا عرش اولا کے سامنے چادر ذہرہ میں جسدم اور وہ دوائے زوف مرصل یہ فقط رف رف ملاج وہ دوائے زوف مرصل یہ فقط رف رف ملاج کیا سلیمہ کی بسات enquanto عردہ کے سامنے وہ دوائے زوف مرصل وہ دوائے زوف مرصل یہ فقط رف رف ملاج کیا سلیمہ کی وساط ان کی ردا کے سامنے علماء کرام کا مجمع ہے کہ آتے زل قربہ میں شامل کر سکے گا کیا اسے آتے زل قربہ میں شامل کر سکے گا کیا اسے کوئی لے آئے کسی کو فاطمہ کے سامنے آتے زل قربہ میں شامل کر سکے گا کیا اسے کوئی لے آئے کسی کو فاطمہ کے سامنے اور یہ تضمین سماعت فرمائے کہ رحمت حق کی گھٹائیں پھر نہ چھائیں گی کبھی رحمت حق کی گھٹائیں منتشر ہو جائیں گی بال رحمت حق کی گھٹائیں منتشر ہو جائیں گی فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے اور جب پڑی مشکل علی نے بھی کہا یا فاطمہ یوں سپر بن کر رہی مشکل کشا کے سامنے اور فاطمہ کے شیر کا دیکھا سر بے شیر میں یہی ایک دو شیر سلام کے کہہ سکا ہوں کہ فاطمہ کے شیر کا دیکھا سر بے شیر میں مسکرا کر آیا وہ تیرے قضا کے سامنے اور ہر کے دل میں عظمت زہرہ نہیں ہوتی اگر ہر کے دل میں عظمت زہرہ نہیں ہوتی اگر سرخرو ہوتا نہ وہ اہلِ وفا کے سامنے اور یہ شیر سماعت فرمائیں خاص طور سے اروابِ نظر کی نظر کر رہا ہوں کہ کرتے بے شیر و بازوِ علمدارِ حسین کرتے بے شیر و بازوِ علمدارِ حسین ہاشر میں رکھیں گی زہرہ کبریہ کے سامنے اور گوئے قطبن سماعت فرمائیں اس سے پہلے ہاں یہ ہے ہاشر میں رکھیں گی زہرہ کبریہ کے سامنے کرتے بے شیر و بازوِ علمدارِ حسین ہاشر میں رکھیں گی زہرہ کبریہ کے سامنے اور دیکھ کر زہرہ کی سورت شیر سماعت فرمائیں کہ دیکھ کر زہرہ کی سورت کہ اٹھیں بنتِ اصد دیکھ کر زہرہ کی سورت کہ اٹھیں بنتِ اصد آئینہ رکھا ہو جیسے آمینہ کے سامنے آمینہ رکھا ہو جیسے آئینہ کے سامنے اور گوٹ سے بیٹے کسر نظرہ نئے معبود ہو گوٹ سے بیٹے کسر نظرہ نئے معبود ہو مرحلہ زہرہ سکب تھا ہاجرہ کے سامنے اور ذرہ بھر ٹھہرے گا سورت حاجرہ آشور کو کوہ سارے صبر بنتِ مصطفیٰ کے سامنے مقتہ سماعت فرمائیں کہ مصرہ شاہ سخن پر تیرے اشعار ہے شعور کچھ خضف ریزے ہیں درے بے بہا کے ہاں ہاں